موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ دوسری قسم میں ماء مستعمل یعنی ایسا پانی کے جو استعمال شدہ ہو یہ اس کا لغوی معنی ہے لغت کے اتبار سے یعنی اگر ڈیشٹری میں مستعمل کا معنی دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا استعمال شدہ لیکن جب اس کو استلاحی اتبار سے یا شرعی ٹرم میں اگر دیکھیں گے تو اس کا معنی ہے وضو اور غسل کے بعد جو آپ کے جسم سے پانی گرتا ہے یہ ہے ماء مستعمل یاد رکھیں کہ پانی جب آپ جسم پر مس کرتے ہیں تو جسم پر ٹچ ہوتے ہی وہ پانی مستعمل نہیں ہو جاتا مثال کے دوپر جیسے آپ نے نل کھول دیا اور آپ نے اپنا ہاتھ نل کے نیچے رکھ دیا کونی کی طرف سے اب کونی کی طرف سے پانی جو ہے اپر سے گرتا ہوا آ رہا ہے اور آپ کی نیچے انگلیوں کے پوروں سے نیچے اتر رہا ہے تو یاد رکھیں کہ مثال کے دوپر جیسے اگر آپ نے نل کھولا تھوڑا سا آپ نے کونیوں پر پانی گر آیا اور نل بند کر دیا اب اپر سے بہتا ہوا آ رہا ہے پانی یہ یہ اپر سے جو پانی بہتا ہوا آ رہا ہے یہ پانی مستعمل نہیں ہے کیونکہ پانی جب تک جسم پر رہتا ہے اس وقت تک بلکل پاک ہوتا ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے وہ تاہر بھی ہوتا ہے وہ متاہر بھی ہوتا ہے لہذا جب پانی آپ کی کونیوں پر لگا اور وہاں سے بہتا ہوا آیا تو جتنے بھی جس حصے سے وہ مس ہوتا ہوا آئے گا اس حصے سے نجاست حکمیاں کو دور کرتا ہوا آئے گا تو جب انگلیوں تک پہنچے گا انگلیوں کے ناکن ناکن سے جب بلکل نیچے اترے گا اب جب یہ جسم سے جدہ ہوگا اس کو کہا جائے گا اب یہ استعمال شدہ ہو گیا اب آپ اس مزید پانی سے یعنی اب جو اترا ہے اس سے دوبارہ آپ وضو اور غسل نہیں کر سکتے یہ وضو اور غسل کے سلسلے میں ناقابل استعمال پانی ہیں یہ پاک ضرور ہوتا یاد رکھیے لیکن پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا لہذا اگر آپ نے کپڑے دھونے ہیں مثال کے طور پر کپڑے دھونے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے پاک تو ہے نا یوں ہی اگر آپ نے جیسے زمین پر کوئی نجاست گی رہی ہے وہ آپ نے پاک کرنی ہے بلکل کر سکتے ہیں برطند ہو سکتے ہیں باقی دیگر معاملات کر سکتے ہیں البتہ نجاست حکمیاں کو آپ دور نہیں کر سکتے ظاہری اور حقیقی نجاست کو دور کر سکتے ہیں مثال کے دو پر کسی بچے نے پوٹی کر دی پشاب کر دیا آپ کے پاس مائے مستعمال باقی بچا تھا جیسے بہت سارا پانی جمع ہو گیا جو وضو سے اترا ہوا پانی تھا کہ سنت کریمہ ہے لہذا اس مناسبت سے اس نیت کے ساتھ کسی نے پانی میں ہاتھ ڈال دیا وہ پانی بھی مستعمال ہو جائے گا تیسری بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کا ہاتھ بغیر دھلا ہے تو یوں اگر آپ نے بغیر دھلا ہاتھ مائے قلیل میں تھوڑے پانی میں آپ کو بتایا تھا کہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو ذکر کریں گے بلکہ ذکر کیا بھی جات چکا ہے آپ کو کہ مائے کفیر کیا ہوتا ہے کہ جس کی لمبائی چوڑائی جو ہوتا ہے وہ حاصل زرب اس کا دو سو پچیس فیٹ آئے تو وہ تو بن جاتا ہے مائے کفیر جو اس سے کم ہو جسے ایک بارٹی دو بارٹی دس بارٹی ٹینک ہے اوپر ٹنکی ہے یہ چونکہ مائے قلیل ہوتا ہے اس میں یاد رکھیں اگر بغیر دھلا ہاتھ اگر ڈل جائے گا تو یہ پانی مستعمال ہو جائے گا اس پانی سے آپ وضو دکھر نہیں کر سکتے البتہ کپڑے دھونے کے استعمال میں اور برطن وغیرہ آپ اسے بلکل دھو سکتے ہیں